نحمد و نصلي على رسول کریم و مبار میرے بھائی اور دوستو انسان کے ضروریت پوری کرنے کے لیے اللہ انسان کو استعمال فرماتے ہیں انسان کے کام کرنے کے لیے اللہ انسان کو استعمال فرماتے ہیں باہر ڈائریکٹ اللہ سمان سے نہ کسی کے دکھا نہ بیٹھتے ہیں نہ نوکری بیٹھتے ہیں نہ کربار دکان بیٹھتے ہیں اللہ انسان کو ہی استعمال فرماتے ہیں اور کر رہے ہوتے ہیں اللہ اللہ ہی دل میں ڈالتے ہیں بندہ دوسرے کے کام کرتے ہیں اللہ ہی دل میں ڈالتے ہیں بندہ دوسرے کو کھانا کھلاتا ہے اللہ ہی کار ڈالتے ہیں دل میں دوسرے کے ضرورت کے پیش نظر پر کام آجاتے ہیں بندے تو اللہ کیسے کرتے ہیں اس کی ایک مثال دے تو ایک آن نویس سے پاکستان کا نام وڑ اس نے لکھا میرا دوست بھاول پور سے ٹرین میں بیٹھا اور سرگوزہ جانا تھا راستے میں نید آگئی تو اس کے یہ تھا کہ شاید پہلے اٹر جاؤں گا سرگوزہ سے پہلے نید جائے جاؤں گا اتر جاؤں گا کہ لیکن نید ایسی لمبی آئی کہ سرگوزہ نکل گیا آگے چل کر کسی غیر معروف اسٹیشن پر اترا کوئی نیا اسٹیشن پر محسوس ہے اس کے ہون دے رہے اور سردی سخت سردی میں کریں ادھر دیکھا ادھر دیکھا بڑی پریشانی میں دور تھوڑی سی روشنی نظر آئی ایک چھوٹا سا جھومڑی نمہ ہوتل تھا ایک صاحب خراتے لے رہا ہے بڑی عمر کا اور ایک بچہ پڑھ رہا ہے پینسل لے کر لکھ رہا ہے میں نے پوچھا بیٹا آپ کیا کرتے ہو کلنے کے سارے دن میں ہوتل میں گام کرتا رات کو ایک لفظ ایک جملہ روزانہ سیکھتا ہوں پھر اس کو دن میں دوراتا رہتا ہوں تو لمبا واقع ہے اس کالم نویز کا تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا بیٹا پڑھنا چاہتے ہو ہاں میں پڑھنا چاہتے ہو لیکن مجبوری سے کام کر رہا ہوں فیزے مگرہ گھر بگرہ فرچے راشن تو اس نے کہا میرے دل میں آئے میں نے اس سے اٹھایا بڑے نیاں اور صبح بھی ہو رہی تھی کافی دیر میں بیٹھا رہا ہوں مجھے چاہ بنا کر دی جیسے وہ بنا سکتا تھا اور اس کے پاس کیک تھے مجھے بھوک بھی لگی ہوئی تھی میں نے وہ بھی کہے صبح ہونا لیکنے جب بات کو اٹھایا تو میں نے کہا کہ اس بچے کو آپ پڑھانا چاہتے ہیں کہ میں پڑھانا چاہتے ہو یہاں کیوں کام کر رہے گھر مجبوری ہے گھر نہیں چل سکتا اس کے بغیر بچارہ مجبور ہے پرشان ہے غریب ہے تو میں نے کہا میں اس کو ہر مہینے چیک بھیلے کروں گا چیک بھیلے کروں گا بہت پہلے بیچ سال پہلے پانچ ہزار کا اس کی ہزار روپے میں فیصے کتابیں کافے مگر آ جائیں گی چار ہزار گھر کا اچھا ہو جائے گا ٹھیک ہے بھر کہہ ہر مہینے بیٹھتے تھے اور جو اس وقت بیٹھتے رہے جب تک اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو گیا الحمدلہ عرض کرنے کا بطلہ بھی ہے کہ اللہ ایسے کرتے ہیں اللہ نے اس بندے کو سوار کروایا بہول پور سے اور اترنا تھا اس بندے نے سرگودہ سرگودہ میں اللہ نے اس کو سولا دیا آگے اتروایا وہاں جنگل بیابان غیمہ روفی سٹیشن وہاں تک پہنچایا تاکہ اس کے دل میں ڈالے کہ یہ مالدار ہے ہر مہینے پانچ ہزار دیس کو کوئی مشکل نہیں تو اس کے پڑھائی کا انتظام اس کے گھر کے خرچے کا انتظام رہشن کے انتظام اللہ نے اس کے ذریعے سے کروایا اور اللہ اسی طرح کرتے ہیں یہ نظام ایک اینات ہے اس کا سمجھنا مشکل ہے انسان کے بس میں نہیں اللہ جب چاہے جیسے چاہے جس طرح چاہے جس حال میں چاہے کسی کی مدد کر سکتا ہے لیکن مدد کے لئے بندوں کو استعمال کرتا ہے اپنے نیک دل اور اپنے معبوب بندوں کو استعمال کرا کے دوسروں کے ضرورت پوری کرتا ہے تو میں مبارک بات دیتا ہوں ان لوگوں کو جو لوگوں کے کام آتے ہیں یہ شکر ادا کرے کہ اللہ نے ان کو استعمال فرمایا اللہ ہم سب کو قبولیت عطاف ہم